موسیقی 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 آج ہم یہاں پر موجود ہے جو وارڈ نمبر پانچ ہے جو کانگریس پارڈی کے ایک بہت ہی ہونہار اور ینگ ایجوکیٹڈ لیڈی جو ہے یہاں پر ریلیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح سے آج مہاماری کا دور چل رہا ہے سب سے پہلے آج اپنے محلوں کی پاک سفائی کا انتظام کرنا سب سے ضروری ہے اور دوسرا سب سے جو اہم کام ہے وہ ایجوکیشن کی طرف دھیان دینا ہے جس میں گریب بچے ہیں آج ایجوکیشن سے پیچھے ہیں یہ مقصد لے کر یہ لوگ آج کے جو کانڈیڈیٹ ہے ایک اُبھرتے ہوئے ستارے ہیں جنہوں نے اچھی سوچ رکھی ہے ایجوکیشن کے لیے پاک کا مسئلہ ہے گھٹل کی پاک سفائی کا مسئلہ ہے ان کو لے کر ایسی سوچ کو ہم آوام کو ہوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہی سوچ جو ہے اپنے علاقے کو اپنے شہر کو پاک ساپ رکھتی ہے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں شکیل صاحب آپ نے جو الیکشن میں کانٹیسٹ کر رہے ہیں جو آپ کی وائف ہے یہ کرنے کے لیے آپ کو شوق کیسے پیدا اور آپ کیا قوم کی یعنی وار کی خدمت کرنا چاہتے ہیں پہلی بات تو سب کو میرا سلام پچھلے 20-22 سال سے میں کانگریس پارٹی کا کاریکر تک بن کے کام کر رہا ہوں سٹوڈنٹ یونیا یں انیس یو اے یودھ کانگریس صحب سے بعد ابھی میں پروفیشنل سکا جلہ دیکھ شکل جیسے ہمارا جو وارڈ نمبر پانچ ہے پچھلے بار میں کانٹیسٹ کیا تھا لیکن اس بار ارادہ تو میرا کانٹیسٹ کرنے کا لیکن لیڈیز وارڈ ہونے کے قارن مجھے میرے میسیس کو کانٹیش کروانا پڑ رہا ہے کیونکہ کافی سوشل ایکٹیوٹیز میں ہم انوال رہتے ہیں اور رہی بات گٹر اے جو مسئلے ہیں جو مسئلے جو مسئلے جو ہیں جس سے ساف سفائی بولو اے سارے مسئلوں پر ہم پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں صرف کیا کارپوریشن میں جیت کے آنے کے بعد میں تھوڑا بہت پور ملے گی تو اس سے بھی زیادہ ساف سفائی وغیرہ کروا سکتے ہیں یا پھر پانی کے مسئلے مسئلے ہیں وارویلز وغیرہ ہے جہاں پر ضرورت ہے جس وارڈ میں جس وارڈ میں جو ایریا میں ضرورت ہے وہ سارے پرولوم سوال کر رہے ہیں اس سے بھی اہم مدہ یہ ہے کہ ہمارے وارڈ میں یا پھر بلگا میں کہیں پر بہت سے ایسے پرولوم ہے کہ پینشن کا وغیرہ تو ہمارا پہلا مدہ یہ رہے گا کہ ہینڈی کیاپ یا بڑھے لوگوں کا وڈیج پینشن اس کے علاوہ ویڈو پینشن یہ پینشن جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کا پہلے وہ پرولوم سوال کر کے سارے کوئی بھی وڈیج ویڈو یا پھر ایسے نہیں بچنا چاہیے ہمارے وارڈ میں تو سارے لوگوں کا پینشن کا کام ہم کرنا ایسا ہمارے جو بھی ہے جماعتوں میں ہم لوگوں نے یہی مدہ رکھا ہے پانی وغیرہ تو کیا ہے یہ تو کومن بات ہے کارپوریٹر کا فرض ہے کہ پانی گٹر یہ تو کرنا ہی ہے اگر نہیں بولیں گے تو بھی کریں گے بولیں گے تو بھی کریں گے اس کے علاوہ رہی بات ایجوکیشن جو بھی لوگوں کو جیسے سکولرشپس ہوگا رکھا جو بھی گورنمنٹ کے فیسیلیٹیز رہیں گے کارپوریشن ہو یا آدھر گورنمنٹ سکیمز رہیں گے ایجوکیشن میں تو ہمارا زیادہ سے زیادہ یوگدان رہے گا اور کچھ ابھی جو آپ بیٹھے ایلکشن آپ کا نام اپروش شکیل ملہ اپروش شکیل ملہ ہے یہ آپ کو جوش کو بیٹھنے کی خوشی کیوں محسوس ہوئے اور آپ کے دل میں لوگوں کے لیے کیا محبت ہے کیا کام کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو میں کانگریس پارٹی کے طرف سے مجھے چوتکیٹ دیا ہے ان کا سب سے پہلے میں فیروشیٹ راجوشیٹ ان سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں اور میرا مقصد یہ ہے کہ پاس نمبر وارڈ سے جو بھی لوگوں کی تکلیف ہے مسئلے جو بھی ہے پانی سب جمعت سارے نمبر پانی کے سارے جمعتوں کو میں شکریہ آدھا کرتی ہوں سارے وارڈ کرام پاس کے جماعت کے سب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہوں اور یہاں کے جو بھی مسئلے ہیں پانی جیسے کی صاف سپائی گریبی گریبی کے طرف سے بچوں کا شکشن پیچھے پڑ جاتا ہے ان کے لئے جو بھی ہے جت کے آنے کے بعد میں ضرور میں کوشش کروں گی صرف مجھے آپ کا سپورٹ چاہیے شکریہ اور آپ یہاں کے محل لے یعنی وارڈ نمبر پانچ کے لوگوں سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے سب سے پہلے تو ایک ہی ریکویسٹ ہے اوٹنگ جمعہ کے دن ہے تین تاریخ کو ہو سکتا ہے کہ اس دن پانی آئے تو پانی کے اندر بیزی ہونے سے بیٹر کیونکہ الیکشن سات سال کے بعد میں ابھی ہو رہا ہے تو سب سے پہلا میری یہ اپیل ہے کہ اوٹنگ کا کام سب سے پہلے جائے کے سبح کے ٹائم میں ختم کر لیں تاکہ جمعہ کے نماز کو بھی سبھی لوگ آویلیبل رہتے ہیں اور جو بھی بچے کچھ ہیں وہ جمعہ کے نماز کے بعد میں جو کر لینے کو آتا ہے لیکن لیڈیز جو ہے سبح کے کے ٹائم کو جا کے اوٹنگ کروانے ہیں اوٹنگ جو ہے کام انسان کا حق ہے اسے پوری طرح نبانا چاہیے اس کے بارے میں لوگوں کا کیا بڑھت ہے کیا ہے اپنا حق ہے نا پوری طرح سے استعمال کرنا اور صحیح کینڈیڈیٹ کو چون کے لانا اوٹر اور عوام کا کام ہے کیونکہ غلط آدمی کو ڈال کر اپنا حق ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اور کیا ہوتا ہے اگر ایک بھی ایک اوٹ اگر غلط جگہ پہ جاتا ہے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہماری غلطی اور ہم خود پچھتا نہ پڑے تو میں سب سے یہ صرف ایک ریکویش کرتا ہوں ہم کانگریس پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں کچھلے کہیں سالوں سے پیرو سیڈ سر راجو سیڈ سر اور ہمارے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈرز اس وارڈ کے اوپر بہت وارک کیے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ وارڈ ہمیشہ ہمارے کانگریس والوں کے ہاتھ میں ہی رہے اور ہمارا یہاں پہ پرچم لہرہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سلام لوگوں کو جہاں وارڈ نمبر وارڈ کے لوگوں کو کیا پھل کرنا چاہیے اوٹ کے لیے میں پھل کروں گی کہ آپ سب سے اپنا کمتی وقت میری لیے نکال کر مجھے اوٹ دے کے جتا کی لائیے اور ایک بار میں پوری ساری جماعتوں کا اور پیروشید راجوشید اور ایک بار میں دے کے لیے سب سے اچھا شکریہ آدھا کا مجھے ہوگی ایسے بارے میں آپ سپورٹ ہے ہم سپورٹ ہے کانگریس پارٹی سی ہوں ہے اور ان کے لیے ابھی ان کو پتا نہیں تھا لوگوں کی کیا تکلیس ہے جو بھی پروبلم سے ان کو معلوم نہیں تھا ابھی گھر گھر جانے کے بعد پتا چلا ہے کہ جس کے پروبلم سے ابھی ان کو پھیل ہو رہا ہے کہ میں کچھ کر دکھاؤں اپنے کی بائیٹ بیٹے ہیں کیا یہ کابل ہے آپ ان کے اوپر پورا بھروسہ ہیں ہاں ہمیں تو ان کے اوپر پورا بھروسہ ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے ایڈوکیٹڈ ہے اور یہ پریل میں سوشل ورک میں بہت پہلے سے کام کر رہے ہیں اور ان کے خود کے ایجنسیز وغیرہ ہیں جس میں پبلک کو ایک ہلپ کرتے رہتے ہیں اس سے سب سے ہمیں فل امید ہے کہ انہوں جو ہے یہ وارڈ کے جتنے بھی پریشانی ہے وہ تھوڑا بہت تو اپنے ہاتھ میں جتنا بند ہے اتنا دور کر سکیں گے خود بہت شکریہ صاحب کیامرا میں محمد امیر کے ساتھ میں جمیل احمد تمام قبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے پرائیم نیوز انڈیا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا بلکل لگھولے جائے ہند موسیقی